جی دوستو کیسے ہیں آپ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ بائنیس میں ڈیفرنٹ سٹیکنگ آپشنز کو یوز کر سکتے ہیں اس میں سیمپل سٹیکنگ آپشن ہے ڈی فائز سٹیکنگ آپشن ہے اور ایتھیریم ٹو سٹیکنگ آپشن ہے اس کے علاوہ ایک دو آپشنز اور بھی ہیں لیکن وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ ان کو جیسے میں میں نے کہا کہ وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں ان کے لیے مجھے سیپریڈ ویڈیو کرنی پڑے گی ورنہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کنفیوز ہو کنفیوز کرے گی آپ کو بہت زیادہ تو میں آپ کو اس میں سیمپل جو چیزیں ہیں پہلے وہ بتاؤں گا تو چلے آئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بائنیس کے ہوم سکرین پر آ کے مور پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر آ کے ارن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو ارن یہ سب اپشنز آپ کے سامنے جو آ رہے ہیں جن کو آپ یوز کر کے ایکسٹرا کوئن یا ٹوکن کما سکتے ہیں ڈائریکلی یا انڈائریکلی لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں جو سب سے کومن اور جو سیف اپشنز ہیں یا سیف بھی نہیں کہنا چاہیے جو سب سے کومن اور زیادہ یوز ہونے والے ہیں جو سسٹم میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اس میں آپ کے پاس یہ سیمپل ارن ہے آپ کے پاس ڈی فائی سٹیکنگ ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور تیسرا ہے یہ ایت ٹو اوکے باقی اپشنز کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا الگ ویڈیو میں بات کریں گے تو چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں سیمپل ارن سیمپل ارن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے دفرنٹ ٹوکنز دفرنٹ کوئنز آ رہے ہیں یہ وہ ٹوکنز یا کوئنز ہیں جن کو آپ سٹیک کر کے ریوارڈ کم آ سکتے ہیں آپ میں سے آپ کے پاس آپ کے سپورٹ والٹ کے اندر ان میں سے کوئی سا بھی ٹوکن یا کوئن اگر آلریڈی ہے تو آپ اس کو یہاں پر آکا سبسکرائب کر کے سٹیک کر سکتے ہیں تو ہم ابھی صرف اس ویڈیو کو یہ ایک 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 خاطر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سول اکاؤنٹ میں ہمارے سپورٹ میں پڑا ہوا ہے اور اس کو ہم اگر سٹیک کرنا چاہتے ہیں تو واپس ایک ڈیفرنٹ آپشنز ہے فلیکسیبل ہے تھرٹی ڈیز سکسٹی ڈیز نانٹی ڈیز اور ون ٹوینٹی ڈیز اوکے اب فلیکسیبل جیسے اس اس نام سے ہی پتا چل رہا ہے آپ کو کہ فلیکسیبل ہے آپ سٹیک کر سکتے ہیں اور فلیکسیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی ٹائم ان سٹیک کر سکتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ فلیکسیبل میں جائیں گے تو آپ کا جو پرسنٹیج پروفٹ کا جو ریٹ ہے وہ کم ہوگا اگر آپ تھرٹی ڈیز پہ جائیں گے تو تو زیادہ ہو جائے گا سکسٹی ڈیز پہ اور نانٹی ڈیز پہ اس سے بھی زیادہ اور ون ٹوینٹی پہ میکسیمم ٹھیک ہے تو جتنے زیادہ ٹائم کے لیے آپ اس کو سٹیک کریں گے اتنے زیادہ ٹائم اتنا زیادہ آپ کو اس کا پروفٹ ریوارڈ میں ملے گا لیکن فلیکسیبل میں یہ ڈیفرنس ہے اور باقی جو لوگ پیریڈ ہیں ان میں ہی فرق ہے کہ فلیکسیبل کو آپ کسی بھی ٹائم نکال سکتے ہیں اور آپ کو آپ نے جو بھی اپنے پروفٹ کمائیا ہوگا وہ آپ کو پھر بھی ملے گا لیکن اگر آپ کسی بھی ان لوگ پیریڈ کے اندر جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس میں بھی آپ جا کر اس کو ٹوکن کو پہلے تو نکال ہی سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ اس کو اب آپ کا لوگ ہو گیا اور آپ کو نکال نہیں سکتے نکال تو سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو جو پروفٹ جمع ہوا ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جب آپ انسٹیک کریں گے تو آپ کو ٹوکن سٹریٹ اوے فوراں واپس نہیں ملتے بلکہ دو دن ایک سے دو دن لگ جاتے ہیں تو کبھی بھی آپ انسٹیک کریں اور آپ کو ٹوکن آپ کے سپورٹ والیٹ میں نہ آئیں تو آپ کو کوئی پریشان یا گھبرانے کی دوت نہیں ہے وہ آپ کو ایک سے دو دن میں آپ کو آ جائیں گے لیکن فلیکسبل اور جیسا میں نے بتایا کہ دوسرے جو میں یہ فرق ہے کہ فلیکسبل میں آپ کو ریٹ پروفٹ ریٹ کم ملے گا لیکن جو بھی آپ کمائیں گے وہ آپ کو ڈیلی کا ڈیلی ملتا جائے گا لیکن باقیوں میں آپ کو جتنے پیریٹ کے لیے لاغ کریں گے اس پورے پیریٹ تک کے لیے آپ کو ٹوکنز کو لاغ کر کے رکھنا پڑے گا آپ کا جو پروفٹ ہے پھر وہ آپ کو ملے گا پھر آپ کے اکاؤٹ میں آئے گا اگر آپ اس سے پہلے نکالنا چاہیں گے تو نکال سکیں گے لیکن آپ کو کوئی پروفٹ نہیں ملے گا فار اگزامپل آپ نے آہ تھرٹی ڈیس کے لیے آپ نے لاغ کیا اور آپ نے ٹوئنٹی نائن ڈیس کے بعد آنسٹیک کر دیا تو آپ کو پروفٹ بلکل بھی نہیں ملے گا اسی طرح باقی سب کے ساتھ بھی ہے تو یہ ہے سیمپل ارن ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سیمپل اس میں آئیں اپنے کتنے دن کتنے ٹائم کے لیے آپ اس کو لاغ آہ سٹیک کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے سیلیک کریں یہاں پر آپ اس کی اماؤنٹ ڈالیں یہ بتا رہا ہے کہ مینیموم اماؤنٹ کتنی ہونی چاہیے آہ کوٹا کتنا ہے اور کتنے آپ میکسیمم سٹیک کر سکتے ہیں یہ ہر کوئن کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ نیچے ہے کہ سبسکریپشن یعنی آپ کس دن سے سٹیکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کی جو فائنل ڈیٹ کیا ہوگی جب وہ آپ اس کو جب وہ پیریٹ پورا ہو جائے گا تو آپ جسے جون سا پیریٹ یہاں سے سیلیک کریں گے اس حساب سے وہ نیچے یہ ڈیٹ چینڈ ہو جائے گی جیسا میں نے آپ کو کہا کہ آپ اس کو ارلی ریڈیمشن کر سکتے ہیں ارلی ریڈیم کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر ٹائم سے پہلے اس کو نکال لیں گے انسٹیک کریں گے تو آپ کو کوئی پروفٹ نہیں ملے گا ہاں آپ کو آپ کے سارے ٹوکن واپس مل جائیں گے لیکن جو ایکسٹرہ پروفٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا تو دوستو یہ ہے سیمپل ارن اب ہم چلتے ہیں ڈی فائی سٹیکنگ کی طرف تو ڈی فائی سٹیکنگ میں آپ کو یہاں پہ پہلے بتا دوں کہ ڈی فائی سٹیکنگ جو ہے اس میں ہوتا کیا ہے دیکھیں سٹیکنگ اور ڈی فائی سٹیکنگ میں فرق کیا ہے سٹیکنگ جو ہوتی ہے اس میں آپ جو کوئن ہے اس کو ایک سپیسیفک کوئن کے ساتھ ہی سٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈی فائی سٹیکنگ میں کیا ہوتا ہے آپ اپنے جو کوئنز ہیں یا ٹوکنز جو ہیں ان کو کسی آ 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 بھی خرابی ہوتی ہے کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو اور آپ کے سارے ٹوکن جو ہیں جو کوئن جو ہیں وہ آپ لوس کر جاتے ہیں تو بائننس اس کا رسپونسبل نہیں ہے اوکے بائننس صرف آپ کو یہ فسیلیٹی دیتا ہے کہ آپ ڈی فائی پروجیکس کے اندر سٹیک کر سکیں لیکن اگر اس پروجیک سپیشل پروجیک کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کا رسپونسبل بائننس نہیں بلکہ آپ یہ بائننس جو ہیں وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ صرفے دی فائی پروجیکس آپ کے ساتھ آپ کو آئی لیبل کرے جو کہ سولڈ ہیں جو ٹھوکے پھر بھی اس چیز کی کوئی گیرنٹی نہیں لیتا کہ آپ کہ اگر اس کو ہے تو اب وہ آپ کو کوئی سیکیورٹی اس کی نہیں ہے لیکن جب آپ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی آپ نے دی فائی میں سٹیک کرنا ہے تو اس کا پروسٹیز JU AGین وہیiu سیمپل ہے جو ٹوکن آپ کو چاہیے جس کون کو آپ نے سٹیک کرنا ہے وہ آپ کے پاس پہلے آپ کے سپورٹ والد میں ہونا چاہیے جب وہ ہے تو آپ اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے یا سرچ کر کے آپ اس کو کر لیتے ہیں اس میں سٹیک کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سو ان کے آگے لکھا ہویا سولڈ آؤٹ سولڈ آؤٹ اس کا مطلب ہے کہ جتنے میکسیمم نمبر بائنینس کو ضرورت تھی سٹیک کرنے والے ہوں کی وہ ان کے پاس آلریڈی ہو چکے ہیں تو اگر آپ کو نیکس ٹائم کسی آپ کسی ٹوکن کو سٹیک کرنا چاہتے ہیں تو جتنا جلدی کر لیں دوسروں سے پہلے کر لیں ورنہ پھر آپ کو یہ سولڈ آؤٹ مینے گا اور آپ نہیں کر سکیں گے ہاں آپ اس میں یہ ہے کہ ریمائنڈر سیلیکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب بھی جیسے ہی وہ پروڈکٹ دوبارہ آویلیبل ہو سٹیکنگ کے لیے بائنینس آپ کو ریمائنڈ کروا بھیج ریمائنڈر بھیج دے گا اور آپ اس کو اگر اس وقت بھی سٹیک کرنا چاہیں تو کر سکیں گے آہ تو یہ ہوتا ہے ڈی فائی سٹیکنگ جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈی فائی سٹیکنگ کے اندر رسک جو ہے وہ پروڈکٹ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے بائنینس رسپونسبل نہیں ہوتا آہ اگر میں آپ کو ایکس آر پی کے اندر لے کے جاؤں ذرا سٹیکنگ کے آپشن میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سمپل پہلے ہی کی طرح نورمل سٹیکنگ کی طرح ہے آپ یہاں پر اماؤنٹ بتائیں گے کتنا ہے اور پھر وہ بتائے گا کہ کب آپ سے چلے گا کب آپ نے سٹارٹ کیا ہے اور آپ کا جو رینٹرس جو پروفٹ ریٹ ہے وہ کیا ہے آہ اور آپ کو ڈیلی کا جو جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو کیا ملے گا آہ کتنا آپ کا مینیمم کوٹا ہے اور مینیمم آماؤنٹ اور میکسیمم کوٹا آپ کا کتنا ہے وہی چیزیں پہلے والے کی طرح دکھا رہا ہے آہ اس کے بعد آخری جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہے ایتھ ٹو یہ ایتھیریم ٹو ہے یہ ایتھیریم کا آپ کو شاید پتا ہو کہ ایتھیریم ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم پہ سوچ کر رہا ہے اس وقت آہ پروف آف ورک پہ تھا اور اب وہ پروف آف سٹیکنگ پہ آہ سوچ کر چکے ہیں یہ پروسس لمبا ہے اس کو ابھی کافی ٹائم لگے گا لیکن خیر یہ پورا ہو جائے گا ہوگا کیا کہ جب آپ اس کو سٹیک کریں گے تو بائنینس کیا کرے گا بائنینس آپ کو آپ سے ایتھیریم ٹوکن آپ سے لے گا اور آپ کو اس کی جگہ پہ ایک دوسرا ٹوکن ہے بیتھ بیتھ وہ دے دے گا ٹھیک ہے بیتھ کہہ لیں یا بی ایتھ کہہ لیں جو آپ بھی کہنا چاہیں اس آپ کی مرضی ہے یہ بلکل جو بیتھ ٹوکن ہے بیسیکلی ایتھیریم ہی ہے ٹھیک ہے اس کو کوئی فرق نہیں ہے اس کی ایتھیریم ڈالوں تو مجھے اس کی جگہ پہ ون بیتھ ہی ملے گا اس کی ایتھیریم ڈالوں ہے یہ وہی ٹوکن ہے بائنینس صرف آپ کو وہ اس لیے دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو رکھ لیں اور آپ کا ٹوکن ہے وہ لاک نہ ہو جب تک کہ وہ ایتھیریم ٹو پہ پوری پورا جو سسٹم سوچ نہیں ہو جاتا جب آپ اس کو جب آپ کو بیتھ مل جائے گا تو وہ آپ کے سپورٹ والٹ میں جب آپ سٹیکنگ وہاں پہ کر لیں گے تو آپ کو جو بیتھ آپ کے سٹیکنگ والٹ میں آ جائے گا میں آپ کو جیسے دکھاتا ہوں اگر میں اپنے والٹ میں جاؤں سپورٹ میں جاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پہ بیتھ آ رہا ہے یہ بیتھ بیسکلی اس لیے مجھے یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ اگر آپ بیتھ کو خریدنے جائیں گے تو آپ کو بیتھ نہیں ملے گا ٹھیک ہے لیکن جب آپ ایتھیریم ٹو پر اپنے ایتھ ایتھ ٹوکن کو یا ایتھ کوئن کو سٹیک کریں گے تو اس وقت یہ آپ کو ملے گا اب یہ آپ کو دکھیں دکھا رہا ہے ڈیلی کا ڈیلی مجھے ایتھریم ٹو کی سٹیکنگ تو ہم نے اس وقت میں سمپل ارن کو دیکھا ہے ڈی فائی سٹیکنگ کا دیکھا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بائنینس نہیں انوال رسک آپ کا اپنا ہوتا ہے یا پروجیک آپ کی مرضی ہوتی ہے اور ایتھریم ٹو کہ اگر آپ اس کو رسک سٹیک کرتے ہیں تو آپ کو بیتھ ٹوکن ملتا ہے اس کے اندر میں آپ کو فائنل ایک چیز بتا دوں کہ بیتھ ٹوکن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اوڑیجنل ایتھ ٹوکن تو لوگ ہو جاتا ہے تیک ہے سٹیکنگ کے اندر لیکن جو آپ کو جو بیتھ ٹوکن ملتا ہے یہ آپ کے پاس بیسکلی آپ یہاں سمجھ لیں کہ آپ کا ایتھریم ہی ہے اس کو آپ ٹرےڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں اس کو ٹرےڈ پر جاؤں تو ٹھیک ہے آپ اس کو بالکل جیسے کسی بھی نارمن ٹوکن سے اس اس کو ایتھریم کو دے کے آپ ٹی بی ٹی لے سکتے ہیں آپ کوئی بھی اور ٹوکن جو بھی اویلیب ہے اس سے آپ اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس سے یو ایس ڈی لے لیں بی یو ایس ڈی لے لیں اے ڈی لے لیں کیک لے لیں جو آپ اس سے لینا چاہے اس کو لے سکتے ہیں ہاں یہ چیز یہاں رکھیں کہ آپ کو جو بیت کا جو ڈیلی پروفٹ مل رہا ایتھیریم کی سٹیکنگ کی وجہ سے اگر آپ اپنے بیت کو یہاں سے سپورٹ والٹ سے موف کریں گے یعنی آپ کو کسی اور والٹ کے کسی اور اسے کسی اور کوئن سے چینج کر لیں گے تو پھر آپ کو یہ ڈی لی جو سٹیکنگ ریوالڈ ہے نہیں ملے گا تو اگر آپ جب تک آپ کے پاس یہ بیت آپ کے والٹ میں سپورٹ والٹ میں پڑا ہوا ہے اس تک آپ کو ڈی لی کا ریوالڈ ملتا جائے گا اوکے تو یہ تھا دوستو تین وہ چیزیں جو میں آپ کو تین طریقے ہیں تین راستے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ کیسے آپ بائی نینس کے اندر تین طریقوں سے سٹیکنگ کر سکتے ہیں سیمپل ارن ڈی فائی سٹیکنگ اور ایتھیریم ٹو اب یہ جو باقی آپشنز ہیں وہ ان کے اوپر ہم اگلی کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے ان تین چیزوں کے بارے میں اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ہوئی تو مجھے آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کو ریسپونس کرنے کے لیے آہ آہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ لائک کر دیں تو اس کے لیے آپ کا اور بھی شکریہ اس سے مجھے بھی تھوڑا فائدہ ہو جائے گا اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اس کے ساتھ اس ویڈیو کے میں یہی ختم کرتا ہوں دیکھنے کا شکریہ